ایک قوال کی مارکٹ بھی چل رہی تھی اس کو بلائے جا رہا تھا اور اس قوالی کو رات رات بر پڑھوائے جا رہا تھا لوگ اس پر ہزاروں روپے لٹا رہے تھے خواجہ کا میلا آرہیلا آپون اجمیر جا رہیلا سنا ہے اپنے کی نہیں سنا لونہ والا تک نہیں پہنچی لگتا ہے یہ بمبئی کی لینگویج ہے اور لینگویج بھی چرسیوں گنجڑیوں کی ہے ڈسنٹ آدمی کی زبان ایسی ہوتی ہے پڑھے لکھے کی ایسی زبان ہوتی ہے تو خواجہ کا میلا آرہیلا آپون اجمیر جا رہیلا یہ مسجد کے امام صاحب کہیں گے جمعہ میں بیان میں کہیں گے خواجہ کا میلا آرہیلا تم لوگ ابھی سمال لینا میں اجمیر جا رہیلا ایسا کہیں گے ماذا اللہ تو یہ زبان ظاہر ہے یہ بولی ڈسنٹ لوگوں کی نہیں ہوتی پڑھے لکھوں کی نہیں ہوتی جائلوں کی بولی اور آج لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں اور کون پسند کرتا ہے جو ہم فطرت ہوتا ہے ہم نیچر ہوتا ہے جس کی فطرت ویسی ہونا وہ ایسے ہی پسند کرتا ہے یہ تو صرف ایک شیر آگے کا مجھے یاد نہیں لیکن مفہوم یاد ہے مفہوم یاد ہے آگے اس نے یہاں تک بولا ہے کہ بینہ ٹکٹ کے جائیں گے ٹی سی تو اپنا یار ہے یعنی ایک طریقہ بتلا رہا ہے اور کتنے چھٹی شریف میں جو ہر مہینے جاتے ہیں میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہر مہینے جاتے ہیں بینہ حیثیت کے اور ویداؤ ٹکٹ جاتے ہیں میں بتا دوں مسئلہ آپ کو مفتی نظام الدین صاحب قبلہ جو اہل سنت والجماعت کے اس وقت سب سے بڑے دارالعلم الجامت الاشرفیہ مبارک پر کے پرنسپل جنہیں محققے مسائل جدیدہ کہا جاتا ہے جنہوں نے موجودہ دور کے بڑے بڑے مسائل پر تحقیق کی اور اس کے جواب شیئر مارکٹ ہو فیکس ڈیپوزٹ ہو میوچول فنڈ ہو تیس کیو بیبی ہو یا آزا کی آزا جو پارٹس ڈونیٹ کرتے ہیں کڈینی ٹرانسپلانٹ ہو بلیڈ ڈونیشن اس پر ریسرچ کی باقاعدہ آپ نے اور تحقیق کر کے کتابیں لکھی ہیں آپ سے سوال پوچھا گیا کہ ہم ٹرین میں ٹرول کرتے ہیں ویداؤ ٹکٹ تو ہم تو کوئی چوری نہیں کر رہے کسی انسان سے تو کیا یہ جائز ہے تو مفتی صاحب قبلہ نے یہی جواب دیا تھا کہ چوری ہر صورت میں چوری ہوتی ہے آپ کسی آدمی کے ساتھ کرو یا موجودہ گورمنٹ کے ساتھ کرو آپ ریلوے کے ساتھ کرو تو بھی چوری ہے اور کسی آدمی کے جیپ کارڈ دو تو بھی چوری ہے تو ویداؤ ٹکٹ ٹریول کرنا جبکہ رول ہے ریلوے کا کہ یہاں سے یہاں تک آپ کو اتنے کی ٹکٹ لینی ہوگی اور آپ ٹکٹ نہ لیں تو کیا چوری نہیں ہے تو چوری میں شمار ہے اس کا بھی تو میرے پیارے آقا کے پیدوانوں جو ہر مہینے چھٹی شریف میں طاقت نہیں پھر بھی غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہ بھی گورمنٹ کے ساتھ چوری کر کے کبھی ٹی سی آیا تو ٹائلٹ میں چھپ گئے کبھی ٹی سی آیا تو دروازے پہ لٹک گئے کبھی ٹی سی یہاں آیا تو اس ڈبے میں چلے گئے یعنی چوری چھپے پورا راستہ جیسے تیسے کر کے پہنچ جاتے ہیں کیا بتاؤ ان کی اس طرح کی حاضری کو غریب نواز قبول فرمائیں گے قبول فرمائیں گے